اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا پانچ ایسے جانور جو اپنی ذات میں ہی بہت بڑے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ کیکڑا سائز میں بہت بڑا کیکڑا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس کو دچائنٹ گریب کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ کیکڑے زیادہ تر بہت بڑے آئیلنڈ پر بائے جاتے ہیں اور یہ کیکڑے اپنا پیٹ چوہوں اور چھوٹے چھوٹے جامروں کو کھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں حیرت انگیز طور پر اس کا وزن پانچ کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا مو بہت چوڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں تین فٹ تک پھیل سکتی ہیں اسے پہلی نظر میں دیکھنے پر ہر کوئی حیران ہو سکتا ہے نمبر چار دفلمش جائنٹ ریبٹ عموماً خرگوش کو بزرر جانور سمجھا جاتا ہے جو انسان کو کچھ بھی نہیں کہتا یہ ایک بہترین پیٹ تصور کیا جاتا ہے لیکن دفلمش جائنٹ ریبٹ عام خرگوشوں سے بہت مختلف ہے اس کا سائز ایک نارمل کتے کی طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس کی لمبائی حیرت انگیز طور پر دھائی سے تین فٹ تک ہو سکتی ہے اور وزن دس سے پانچ کلو گرام کا بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو گھروں میں بطور پالتو جانور بھی رکھتے ہیں مگر کچھ لوگ ان کا گوشت حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو گھر میں پالتے ہیں اس نسل کے گھرگوش بعض اوقات ایگریسیو بھی ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے مالک ان کے گلے میں پٹہ ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور بہترین کیا آپ نے کبھی گد کو دیکھا ہے گد ہمیشہ مردار کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے یہ ایک ہما خور جانور ہے جو ہر قسم کے جانور کو کھا سکتا ہے یہ عام گد سے بہت بڑی گد ہے اپنے سائز کے اعتبار سے یہ ایک خطرنار جانور بھی ہے اس گد کا سارا جسم بلیک ہوتا ہے اور سار اور گردن ذرا ڈفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں اسے بانک ورچل کا نام بھی دیا جاتا ہے نمبر دو دا گرین اینکونڈا یہ سام نارد امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اس کو دنیا گھٹیک دا اور فش اس کا یہ نام اس کی بناوٹ کی وجہ سے دیا جاتا ہے اسے اسی حیرت انگیز جسامت کی وجہ سے ریبون فش کا نام بھی دیا جاتا ہے ان کا لمبا سائز جو آج تک ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا